موسیقی 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 تو اس کے بعد بٹو کی پالیسیز نیشنلائزیشن کی تھی جتنی بھی بڑی انڈسٹریز تھی پاکستان کی سب کو ذلقویرل بٹو نے نیشنلائز کر لیا اس کو ہم آگے دیکھیں گے اس کے علاوہ ان کے جو ٹرسٹڈ زیاد تھے جو آرمی چیف تھے اس دور میں انہوں نے ہی مارشلہ لگایا اور ان کو اوور تھرو کر دیا اس کے بعد انہوں پر ایک مقدمہ چلا آگیا احمد ریزا قصوری کے قتل کا اور اسی کے وجہ سے ان کو بعد میں پھانسی دے دی گی تو یہ تھا اس کا ایک الکاس انٹروڈکشن تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں آگے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فورن منسٹر آف پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کہ یوب کے دور میں جب یہ فورن منسٹر تھے تاب ان کا کیا رول تھا تو نینٹی سکسٹری میں یہ فورن منسٹر بنے تھے پاکستان کے اس سے پہلے بھی یہ اسکندر مرزا کے دور میں منسٹر آف کامرس رہتے اس کے علاوہ نینٹی سکسٹری میں وارٹر اینڈ ریسورسز اور کمیونکیشن کے یہ منسٹر آئے جکے تھے تو نینٹی سکسٹری میں یہ فورن منسٹر بنے اس کے علاوہ ان کے سوشلسٹ ویوز تھے ایوب خان ایک کیپٹلسٹ سوچ رکھتے تھے اور اسی وجہ سے وہ مرکہ کے ساتھ لینجز میں تھے جبکہ ذرفقال بھٹو ایک سوشلسٹ سوچ رکھتے تھے اسی سوچ کی وجہ سے یہ چانہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہتے تھے اس کے علاوہ رشیہ کے ساتھ بھی چونکہ رشیہ سوشلسٹ کمیونسٹ کا لیڈر تھا اس دور میں کولوار بھی چل رہی تھی لیکن چانہ چونکہ پاکستان کا نیبر تھا مسائے تھا لہٰذا چانہ کے ساتھ ذرفقال بھٹو تعلقات بہت مضبوط رکھنا چاہتے تھے اس کے علاوہ ان کی سوشلسٹ پالیسیز کی وجہ سے اور چانہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی وجہ سے امریکن پریزیڈنٹ جونسن جو تھے انہوں نے بہت زیادہ بھٹو کو کریٹسائز کیا اس کے علاوہ انہیں تھرٹ بھی کیا کہ وہ پاکستان کی ایڈ کو اکٹ کر دیں گے ختم کر دیں گے اگر پاکستان اپنی اسی طرح کی سوشلسٹ پالیسیز رکھے گا اس کے علاوہ ذرفقال بھٹو نے شانو پاکستان بانڈری ایگریمنٹ سائن کیا دو مارچ 1963 کو جس میں پاکستان اکوپیڈ کشمیر کا کچھ رکبہ چانہ کو دے دیا گیا تو اس دور میں پاکستان اور چانہ کے درمیان جو بانڈری کا مسئلہ تھا بورڈر کا مسئلہ تھا وہ ختم ہوا اور 1963 کے بعد بقاعدہ طور پر چانہ اور پاکستان کے درمیان تعلقات دوبارہ سے اچھی طرح سے شروع ہوئے اس کے علاوہ ذرفقال بھٹو جب پرائم منسٹر تھے اور جب فورن منسٹر تھے دونوں دور میں ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے وہ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف یونیٹ سٹیٹس انفلیونس کہ وہ امریکن انفلیونس سے باہر ہونا چاہیے ان کا مانا تھا کہ پاکستان کی اپنی ایک فورن پالیسی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کے پاکستان آگے بڑھے نہ کہ پاکستان امریکہ سے ڈکٹیشن لے اور اس کے مطابق عمل کرے تو ایک چیز یہ تھی اس میں اس کے علاوہ ذرفقال بھٹو نے جب وہ فورن منسٹر تھے تاب انہوں نے ایسٹ اور ویسٹ جرمنی کا دورہ کیا اس کے علاوہ پولینڈ کا دورہ کیا اور مختلف ایگریمنٹ سائن کیا پاکستان اور جرمنی اور پولینڈ کے درمیان ایوب خان نے اپریشن جبرل تر بھٹو کے ڈریکشن پر دیا تھا یہ بیسیکلی کشمیر میں تھا کشمیریوں کو لیبریٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے بعد انیس سو پینسٹ کی جنگ ہوئی اور اس کے بعد تشکنت ایگریمنٹ سائن کیا گیا ٹھیک ہے تو تشکنت ایگریمنٹ کیا تھا اس میں دونوں انڈیا اور پاکستان نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس میں جنگ بندی ختم کر دی گئی اس کے علاوہ جو انیس سو پینسٹ کی جنگ سے پہلے کا بورڈر تھا وہی ڈیفیکٹو بورڈر مانا گیا ٹھیک ہے مطلب جو پاکستان نے انڈیا ٹیٹری لی تھی انڈیا نے پاکستانی ٹیٹری لی تھی اس کو ختم کر دیا گیا اور پری بورڈر ایگریمنٹ سائن کیا گیا تو اس ایگریمنٹ کی وجہ سے پھٹو بیسیکلی ایوب خان سے الادہ ہوئے ٹھیک ہے یہ کیوں الادہ ہوئے کیونکہ پھٹو کا مانا تھا کہ تشکنت ایگریمنٹ میں پاکستان کو ایک پلٹیکل ڈیفیٹ ہوئی ہے پاکستان پینسٹ کی جنگ کو جیت سکتا تھا ون کر سکتا تھا اس کے علاوہ کشمیر کو بھی گین کر سکتا تھا لیکن اس ایگریمنٹ کی وجہ سے ایوب خان نے اچھا نہیں کیا ٹھیک ہے مطلب یہ ایگریمنٹ پاکستان کی فیور میں نہیں تھا لہٰذا اس چیز کو بنیاد منا کر زلفقار علی پٹو ایوب خان سے الادہ ہوئے ٹھیک ہے تو جب یہ ایوب خان سے الادہ ہوئے انہوں نے فورن منسٹر سے ریزائن کیا تو تیس نومبر انیس سو ستا سٹھ کو انہوں نے پی 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 پاکستان پیپلز پارٹی اپنی ایک جماعت بنائی سوشلسٹ پارٹی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد سے انہوں نے نیشنوائز دیمنسٹرائشن کرنا شروع کریے اعتجاج کرنا شروع کیا اپنے کلکز اکٹھے کیے ٹھیک ہے تو ان کو بہت کم وقت میں بہت زیادہ پپلرٹی مل گئی ٹھیک ہے انہوں نے ایوب خان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا ان کی کپٹلزٹ پولیسز کو کرٹیسائز کیا ایوب خان کی پولیسز چونکہ سیکلور تھیں لہذا اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا مطلب یہ بات میں شیخ مجبر رامان کے ساتھ مل کے انہوں نے ایوب خان کے خلاف بہت زیادہ مظاہرے کیے اس کے بعد جب ایوب خان کے خلاف بہت زیادہ مظاہرے شروع ہو گئے تو انہوں نے رانٹیبل کانفرنس بلانا شروع کر دی جس میں بٹو بھی تھا اور مجبر رامان بھی تھا لیکن بٹو کا سٹانس بڑا مضبوط تھا وہ در نیٹ ایکسپٹ ایوب کہ اس کا سٹانس یہ تھا کہ ایوب اب آفسمنی ہوگا اسے چاہیے کہ ریزائن کرے اس کے علاوہ شیخ مجبر رامان کا جو سکس پوائنٹ فارمولا تھا اس کو یہ ایکسپٹ نہیں کرنا جاتا تھا تو یہ دو چیزیں اس میں آتی ہیں سکس پوائنٹ فارمولے پہ آپ میری لگ سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بٹو کا مانا یہ تھا کہ یہ ایک سیسیشنسٹ فارمولا ہے جس میں بنگلہ جو پروینس ہے پاکستان کا اس کو الادہ یہ کرنا جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ جانتے ہیں سیمیٹی میں الیکشن بھی ہوئے بعد میں قطر کی وار ہوئی اور پھر بنگلہ دیش علاق ہوا تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اس کے بعد آتا ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر آف پاکستان یہ کیسے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر بنے تو اس میں پیچھے ایک کافی بڑی اسٹری آتی ہے انیس سو ستر کے جنرل الیکشن آتی ہے کہ ایوب خان نے جب ریزائن کیا تو انہوں نے پاور سیویلین کو نہیں بلکہ نیکسٹ آر میں چیف جنرل یایہ خان کو دی یایہ خان نے انیس سو ستر میں پاکستان میں پہلے جنرل الیکشن کروا ہے جس میں مجبہ رمانے مجوروٹی حاصل کی لیکن ویسٹ پاکستان میں ظلفکار الپٹو نے مجوروٹی حاصل کی پاور سیٹلمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے ایک سیول وار ہوئی بنگلہ دیش میں جس کی وجہ سے بنگلہ دیش الگ ہو کے ایک نیا کنٹری کے طور پر اوبرا لہٰذا جو ظلفکار الپٹو تھے چونکہ ویسٹ پاکستان میں انہوں نے مجوروٹی حاصل کی تھی لہٰذا انہیں ویسٹ پاکستان میں پریزیڈنٹ بنا دیا گیا جو یایہ خان تھے انہوں نے ریزائن کیا اور پریزیڈنسی ان کو مل گئی لہٰذا بیس دسمبر انیس سو قطر کو یہ پریزیڈنٹ بنے اور پریزیڈنٹ کے طور پر ہی یہ فرسٹ سیویلین چیف مارشل ایڈمنیسٹریٹر تھے اس سے پہلے جتنے بھی سی ایم ایل اے چیف مارشل ایڈمنیسٹریٹر تھے وہ سارے کے سارے ملیٹری تھے لیکن پہلے یہ سویلین چیف مارشل ایڈمنیسٹریٹر تھے ظلفکار الپٹو اس کے علاوہ ایز ای پریزیڈنٹ انہوں نے مجیب کو ریلیس کیا مجیب رامان کو جیل میں رکھا گیا تھا اور اس کے علاوہ ان کو ڈیتھ سنٹینس بھی دی ہوئی تھی اس کے علاوہ جب انیس سو تیتر میں نیا کانسٹیٹوشن دیا انہوں نے کیا کیا کام کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے اس کے بعد ہم ان کی کچھ ریفارمز دیکھتے ہیں جو بٹو لے کے آئے ان میں کانسٹیٹوشنل لینڈ لیبر اینڈ بینکنگ ریفارمز آتی ہیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے انیس سو تیتر کا آئین دیا یہ بہت بڑی بات تھی کیونکہ انیس سو سنڈیس کے بعد پہلا ان پاکستان انیس سو چھپن میں حاصل کیا تقریبا نو سال کے بعد تو یہ کافی بڑا گیپ تھا جس کی بڑی وجہ اسٹ اور ویسٹ پاکستان کے پولیٹیشنز کا اتفاق نہ رکھنا تھا کسی ایک بات پہ لیکن اس کے بعد باسٹ میں آرمی نے آئین دیا لیکن انیس سو تیتر میں جو کہ صرف ایک ویسٹ پاکستانی تھا لہذا یہ پہلا وہ آئین تھا جس پر بہت کم ڈیبیٹ ہوئی بہت کم اپوزیشن ہوئی اور اس طرح یہ نافذ کیا گیا انیس سو تیتر کے آن میں پارلیمنٹری سسٹم تھا پہلے انیس سو تیتر کے آن میں پریزیڈنچل سسٹم تھا لیکن اس میں دوبارہ پھر سے پارلیمنٹری سسٹم آیا اس کے علاوہ اس میں جو پہلی امنٹمنٹ تھی پہلی دو امنٹمنٹ کبھی فیمس ہیں پہلی امنٹمنٹ انیس سو تیتر کے آن میں ریکاگنیشن آف بنگلہ دیش تھا کیونکہ پہلے انیس سو تیتر کے آن میں یہ بات لکھی تھی کہ موضوع علاقہ ہونے پر دوبارہ پھر سے بنگلہ دیش کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا لیکن بات میں بہت زیادہ مسلم کنٹریز کی طرف سے پریشر تھا اس کے علاوہ دوسرے بڑے کنٹریز کی طرف سے بھی کہ بنگلہ دیش کو ایک الگ کنٹری کے طور پر مانا جائے لہذا پہلی امنٹمنٹ کی گئی جس میں ریکاکنیشن آف بنگلہ دیش اس کو مان لیا گیا اس کے علاوہ جو سیکنڈ امنٹمنٹ تھی اور ختم نبوت جس میں ختم نبوت کا بیسیکلی سب سے اہم اکردارہ تھا کیونکہ آمدیز ختم نبوت پر امان نہیں رکھتے لہذا مسلمان وہ ہوگا جو اللہ کو ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانیں گا لہذا اس کی مدد سے جو آمدیز تھے وہ نان مسلم ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا اگر ان کی لینڈر فارم کی بات کریں تو ایک سو پچاس اکڑ ایرگیٹڈ قابل کاشت اور تین سو ایک ازار ان ایرگیٹڈر تھی لیکن اس نے ایک سو پچاس ایرگیٹڈر کی اور تین سو ان ایرگیٹڈر کی اس کے علاوہ انہیں سو کتر اور ستتر کے دنمیان میں تقریباً سیمٹی فائی پرسنٹ بینکس برانچز انکریز کر گئی بڑھ گئی ٹھیک ہے یہ بیسیکلی بینکنگ ریفارمز تھی کافی زیادہ بینکس جو تھے انہوں نے اپنی برانچز کو بڑھانا شروع کر دیا اس کے علاوہ نیشنل انکم انکریزڈ بائی فیفٹین پرسنٹ اوورال جو انکم تھی اور جو انڈسٹریل پرڈکشن تھی وہ ٹونٹی پرسنٹ تک انکریز کر گئی اس کے علاوہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ڈیکریزڈ عیوب خان کے دور میں کنسنٹریشن آف ویلتھ بہت زیادہ تھی اور یہی وجہ بنی بعد میں ان کے ڈانفال کا کیونکہ دو بیسیکلی کمیونٹیز ڈیویلپ ہو گئی ایک طرف امیر تھے دوسری طرف غریب تھے امیر امیر سے امیر تر غریب غریب سے غریب تر کیونکہ پالیسیز کیپٹلیسٹ تھی لیکن ان کے دور میں چکے یہ سوشلسٹ پالیسیز تھی ان کی نیشنلائزیشن کے پالیسیز تھی ان کو ہم آگے دیکھیں گے جس کی وجہ سے جو کنسنٹریشن آف ویلتھ تھی وہ چند آتھوں میں نہیں تھی بلکہ ایک عام آدمی غریب آدمی بھی ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا اس کے علاوہ انہوں نے پاسپورٹ میں کافی زیادہ ازینس کی جس میں صرف کے پی کے میں سے 35000 مزدور جو تھے وہ یونیٹڈ عربی مرات اور سعودی عربیوں میں کام کرنے کے لئے گئے اور آج تقریبا 25 بلین جو فوران ایکسچینج ریزارو ہے وہ انہی کی مدد سے حاصل ہوتا ہے جو پاکستانی بار مقیمہ اور وہاں پر کام کرتے ہیں اور پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں اس کے علاوہ لیبر فارمز میں انہوں نے انہوں نے تیتر میں لیبر کورٹس قائم کی جو صرف اور صرف لیبر کی ہرنگ سننی تھی لیبر کیلئے قائم تھی اس کے علاوہ جہاں بھی ورکرز تھے جہاں فیکٹوری میں کسی بھی مل میں تو وہاں پر اس فیکٹوری یا اس مل کی جو منیجمنٹ تھی اس میں ورکرز کی پارٹیسپیشن رکینی بنائے گی آلموسٹ تقریبا 20% کہ اس کی جتنی بھی ایڈمنیسٹریشن ہوگی اس کی منیجمنٹ ہوگی کسی بھی مل یا فیکٹوری کی اس میں جو ورکرز ہوں گے وہ 20% پارٹیسپیٹ کریں گے اس کے علاوہ ان کے جو مالکان ہوں گے ان پر سوشل سیکیورٹی فنڈ لگا گیا تقریبا پہلے بیسیکلی لیبر یہ پیسہ دہتے تھے سوشل سیکیورٹی فنڈ کا لیکن بھٹو نے اس کو ختم کیا اور جو مل مالکان تھے ان پر تقریبا 4-6% اس کو انکریس کیا گیا کہ وہ لیبرز کے لیے سوشل سیکیورٹی فنڈ انکریس کریں اور ہر فیکٹوری اور ہر مل کے مالک کو اس بات کا بابند بنا گیا کہ وہ کم از کم ایک جو لیبر ہے مزدور جو ہے اس کے جو بچے ہیں ان کی پڑھائی کا خرچہ اٹھائیں تو یہ ساری ان کی کچھیں کانسٹیوشنل لینڈ لیبر بینکنگ اور پاسپورٹ ریفارمز تھی اس کے بعد ان کی انڈسٹریل ریفارمز دیکھتے ہیں جس میں بسیکلی نیشنلائزیشن کا پرسس آتا ہے اور ان کی ایڈسٹریل ریفارمز دیکھتے ہیں تو نیشنلائزیشن یہ کیوں کی گئی اس کو ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ تین فیزز میں کی گئی تھی پہلا فیز انہیں سو بہتر میں ہوا جس میں سٹیل مل، کیمیکل مل، سیمٹ مل اسے نیشنلائز کیا گیا کومی دھارے میں لائے گیا اس کے بعد سیکنڈ فیز انہیں سو چھتر میں ہوا جس میں آل بینک جدنے بھی پاکستان کے بینک تھے انہیں کومی دھارے میں لائے گیا اس کے بعد تھرڈ فیز انہیں سو چھتر میں جس میں فلور میلز، رائس میلز، کوٹن میلز یہ جتنی بھی چھوٹی بڑی میلز تھی انہیں کومی دھارے میں لائے گیا اب یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیوں نیشنلائزیشن کی پالیسی اپنائے گی اس سے پہلے یہ کیوں نہیں تھی تو اس کا جو اب ایڈیالوجیکل ہے بھٹو چکے سوشلسٹ تھے اس سے پہلے اگرام مثال ہے عیوب خان کی تو عیوب خان بیسیکلی کیپٹلیزم کی سوچ رکھتے تھے اسی وجہ سے ان کا امریکہ کے ساتھ بہت گہرہ آلائنس بھی تھا اور کیپٹلیزم میں سرمائے کاری ہوتی ہے پرائیوٹ انویسٹمنٹ ہوتی ہے سرمائے کاری نظام ہوتا ہے کہ آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں آپ کو اس سے منافع ہوتا ہے آپ اکیلے بہت زیادہ اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں آپ بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں بہت زیادہ آپ پرائیوٹ پرپرٹی رکھ سکتے ہیں لیکن سوشلیزم بلکل اس کا الٹ ہوتا ہے اس میں جو سٹیٹ ہوتی ہے بیسیکلی یہ ہر چیز کو رن کرتی ہے سٹیٹ کے اندر سٹیٹ ہی آپ کی جتنی بھی فیکٹریز ہیں جتنی بھی ملز ہیں جتنا بھی پورے ملک میں آپ کی پرپرٹی ہے سٹیٹ بیسیکلی اس کو ڈسٹریبوٹ کرتی ہے اپنے میسز میں اپنے لوگوں میں اور اسی بیس پہ بیسیکلی کوڈ وار بھی ٹیڑ رہی تھی جس میں ایک طرف امریکہ کیپٹلزم کو لیڈ کر رہا تھا دوسری طرف رشیہ سوشلیزم کو یا کمینوزم کو لیڈ کر رہا تھا سوشلیزم کی سوچ کو مدنے زرکتے ہوئے زلفکار علی پٹو نے نیشنلائزیشن کا پرسیس شروع کیا ان کا ماننا تھا کہ اگر سٹیٹ ان ساری چیزوں کو چلائے گی تو کرپشن کام ہوگی اچھی طرح سے یہ چیزیں چلیں گی ان کی ایفیشنسی زیادہ اچھی ہوگی ان پر زیادہ ایبل لوگ کام کریں گے اور یہ زیادہ اچھا سے بینیفیٹ دیں گی پاکستان کو لیکن ایسا ہوا نہیں کیونکہ نیشنلائزیشن دیڈ نوٹ بینیفیٹڈ پٹو این ایس گورمنٹ کہ نیشنلائزیشن کا پرگرام جو تھا اس نے نہ پٹو کو فیدہ دیا نہ اس کی گورمنٹ کو فیدہ دیا اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ سوشلزم کا سسٹم پاکستان میں 1947 سے جاری نہیں تھا 1947 سے 1958 تک تو بیسیکلی پلیٹیکل انسٹیبیلیٹی کوئی سسٹم تھا ہی نہیں اس کے بعد جب ایوب آیا تو وہ کیپٹلزم کا نظام لے کیا ہے اور جب ایوب گیا تو پھر سوشلزم کا نظام آ گیا تو سسٹم چینج ہو رہے تھے ایک کے بعد ایک آ رہا تھا تو ایک طرح سے 1922 میں سوشلزم کا نظام آیا نیشنلائزیشن کا پرسس شروع ہوا تو اچانک سے اس نے کوئی فائدہ نہیں دینا تھا ایسا ایسا اگر یہ تقریباً 10-15 سال 20 سال چلتا تو پھر اس کے بینیفیٹ سامنے آنے تھے لہذا فوری طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ جب نیشنلائز کیا گیا تو جو پرائیوٹ انویسٹمنٹ تھی وہ بہت کم ہو گئی سرمایہ کار جو تھے وہ بہت زیادہ پیچھے اٹ گئے ان پر ٹیکس بہت زیادہ لگا گیا اس کے علاوہ کرپشن بہت زیادہ ہوئی اس کے علاوہ مس مراجمنٹ بہت زیادہ ہوئی ٹھیک ہے تو یہ ایسانی چیزیں اس میں آتی ہیں آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب ساری کی ساری مین مین جو فیکٹریز تھی مین مین انڈسٹریلائزیشن تھی اسے قومی دھارے میں لیا گیا تو جو ان کے مالکان پہلے سے تھے انہوں نے اس میں دلچسپی لینا ختم کی جو سرکاری ملازمین تھے انہوں نے کرپشن کرنا شروع کر دی ان کے اندر ہی اور تقریباً یہ سسٹم بلکل فلاپ ہوا بلکل ناکام ہوا اس کے علاوہ اگر ہم ان کی ایڈوکیشنل ریفارمز دیکھیں بھٹو کی تو اس نے چھینزار الیمنٹری سکول بنوائے نوزار میڈل سکول چار سو ساتھ ہائی سکول ایک کیاون انٹرمیڈر کولیج بنوائے اور ٹونٹی وان جونیڈر کولیجز بنوائے اس کے علاوہ اسلامیک سٹڈی اور پاکستان سٹڈی یہ زلفکار علی بھٹو نے میڈ کمپلسری سبجیکٹ جیسے میٹرک اور انٹر میں یہ کمپلسری سبجیکٹ ہیں تو یہ بھٹو نے ان کا آغاز کیا تھا اس کے علاوہ اسلام آباد میں کیدازم یونیورسٹی یہ بھٹو نے شروع کی اس کے علاوہ علامہ اکوال اپنی یونیورسٹی جس میں بہت زیادہ کینڈیڈیٹ پاکستان میں جو ریگولر نہیں پڑھ سکتے وہ گھر بیٹ کے تیاری کرتی ہیں یہ بھی بھٹو نے بنائی اس کے علاوہ علامہ اکوال میڈیکل کولیج انیس سو پہ جتر میں یہ بھی بھٹو نے قائم کیا اس کے علاوہ بھٹو کلوزلی ورکت وید عبدالسلام عبدالسلام جانتے کہ یہ پاکستان کے نوبل پرائز یافتہ سینٹسٹ ہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ بہت کلوزلی سے کام کیا خاص طور پر جب پاکستان نے نیوکلر پروگرام پر کام کرنا شروع کیا تو شروع میں عبدالسلام ہی اسے چیر کر رہے تھے لہٰذا یہ ان کے ساتھ کافی کلوز تھے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے پاکستان کا نوبل پرگرام شروع ہوا تو یہ تھی ان کی انڈسٹریل نیشنلائزیشن اور ایڈوکیشنل ریفارمز اس کے بعد بھٹو دور میں بلوچستان میں ایک ملٹری اپریشن ہوا جو انیس سو تیتر سے ٹھتر تک رہا بسی کے لئے یہ ایک الیک سے پورا موضوع بنتا ہے یہاں پر میں صرف آپ کو اس کا ہلکہ سا انٹرڈکشن دے رہا ہوں کیونکہ پھٹو کا دور اس اپریشن کے بغیر نامکمل ہے تو یہ بسیکلی جب انیس سو کتر میں اسٹ پاکستان بنگلہ دیشہ لگ ہوا تو بلوچستان میں بھی انڈیپینڈنس کے لئے جو سیسیشنسٹ ٹیڈنسیز تھی انہوں نے ابرنا شروع کیا تو انیس سو تیتر میں پھٹو نے کیا کیا کہ بلوچستان کے اندر جو پرویجنل گورمر تھی الیکٹر تھی اس کو ڈسمس کر دیا جو این پی ایوامی نیشنل پارٹی کی تھی اور الزام یہ لگا گیا کہ اس میں سیسیشنسٹ لیت کی پسند تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں جو اپریشن کیا گیا وہ ٹکا خان کی لیڈرشپ میں کیا گیا بلوچستان میں اس اپریشن کا اندازہ آپ یہی سے لگا لیں کہ تقریبا 3300 سولجرز شہید ہوئے 5300 بلوچ مارے گئے اور ہزانوں کی تعداد میں جو سیویلینز تھے تو ایراک نے کیوں سپورٹ کیا ایران نے کیوں سپورٹ کیا اس کو ہم بقاعدہ طور پر بلوچستان ملیٹری اپریشن میں دیکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں صرف آپ کو طرف دے رہا ہوں کیونکہ اس کے بغیار بھٹو کے دور نام مکمل ہے اس کے بعد پاکستان کا نیکلر پروگرام آتا ہے جو بھٹو کے دور میں شروع ہوا بھٹو کو فانڈر آف پاکستان نیکلر پروگرام بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اگر آج پاکستان نیکلر پاور ہے تو وہ زلفکار علی بھٹو کے وجہ سے کیونکہ انہی کے دور میں پاکستان نے اپنا نیکلر پروگرام شروع کیا تو اس کا آغاز ہوتا ہے انیس سو چہتر سے جب انڈیا نے اپنے نیکلر ایکسپریمنٹس کیے اور انہیں نام دیا سمالنگ بھٹا گا تو اس کے جواب میں زلفکار علی بھٹو انہیں اپنے سائنٹرسٹ جو تھے ان سے ملاقاتیں کی اور ان سے کہا کہ پاکستان بھی اپنا ایٹم بام منائے گا بسیکلی بھٹو بہت پہلے سے ہی کنونسٹ تھے کہ ایٹم بام پاکستان کے پاس ہونا چاہیے تو اس سے پہلے دیکھ لیں کہ انہوں سے پینسٹ میں منیر احمد خان جو پاکستانی سائنٹسٹ تھے انہوں نے بھٹو کو بتایا انڈیا کے بارے میں کہ انڈیا کی جو نیکلر کپیبیلٹی ہے وہ کتنی ہے تو اس کے جواب میں بھٹو کنونسٹ ہوگے کیا پاکستان کے پاس بھی نیکلر پاور ہونی جائیے لیکن اس دور میں چونکہ ایوب پریزیڈنٹ تھے وہ کنونسٹ نہ ہوئے اس کے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایوب خان چونکہ امریکہ کے ساتھ لانچ میں تھے اور امریکہ نے پاکستان کو اشور کیا تھا خاص طور پر ایوب خان کو کہ کشمیر کا فیصلہ پاکستان کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا اس کے علاوہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا تو پاکستان کے پاس ایٹم امم کا ہونا بیسیکل ہی اپنے ڈیفنس کے لئے تھا اور سارا ڈیفنس کشمیر کے حوالے سے آتا ہے آپ اس ساری چیز کو سمجھ سکتے ہیں تو زلفقار علی بھٹو بہت پہلے سہی پرائم منسٹر بننے سے پہلے ہی پاکستان کے لئے ایٹم امم چاہتے تھے تو اس کے بعد زلفقار علی بھٹو کے ایک سٹیٹمنٹ کافی مشہور بھی ہے کہ اگر ہمیں پاکستان کو گاس بھی کھانا پڑی تو پاکستان ایٹم امم ضرور بنائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی پاکستان کو بہت ضرورت ہے اس کے بعد انیس سو بہتر میں سے پہلے بھٹو نے ایک میٹنگ ملائی اس ملتان میں نیوکلر سینٹسٹ کی جس میں بھٹو نے یہ کہا کہ پاکستان ایٹم امم بنانا چاہتے ہیں اور سینٹسٹ سے یہ پوچھا کہ کتنا دیر لگ سکتی ہے تو انہوں نے کہا کہ پانچ سال لگ سکتے ہیں اس کے بعد بھٹو نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور تین انگلیاں نکالی اور یہ کہا کہ تین سال میں ایٹم امم چاہیے تو اس کے جواب میں جو نیوکلر سینٹسٹ تھے اس دور میں اس وقت میں انہوں نے بھٹو کو اشور کیا کہ پاکستان تین سال میں ایٹم امم بنا سکتا ہے اگر ان کو مکمل ریسورسز دیا جائیں اور فسیلٹیز دی جائیں تو بھٹو نے ان کے ساتھ پرومس کیا کہ ان کو ریسورسز اور فسیلٹیز دی جائیں گی لیکن اس کے جواب میں ایٹم امم چاہیے تو اس طرح کی یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی آپ بسیلٹیز یہ اندازہ ذہن میں رکھئے کہ بھٹو کتنا کومیٹڈ تھا کہ پاکستان کے پاس ایٹم امم بہونا چاہیے کیونکہ وہ اس بات کی امپورٹنس جانتا تھا اسے اس بات کی امیت پتا تھی کہ ایٹم امم کی کیا امیت ہے کسی کنٹری کے لئے اس کے بعد 1978 میں جب بھٹو جیل میں تھے تو انہوں نے جیل سے نیوکلر ٹیسٹ کرنے کا حکم دیا کیونکہ جب ان کے دوست منیر خان نے ان کو بتایا ان کی پروگرس کے بارے میں نیوکلر پروگرام کی پروگرس کے بارے میں تو بھٹو نے جیل میں سے نیوکلر ٹیسٹ کرنے کا کہا دیا بعد میں ان کو فانسی دے دی گئی اور اس کے بعد سے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم اس کو بھٹو کے دور تاکھی رکھیں گے تو یہ تھا بسکلی نیوکلر پروگرام کہ جو بھٹو کے دور میں شروع ہوا جیل میں یہ تب تھے جب انیس سو ستر میں بسکلی جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو یہ پرائم نیسٹر دوبارہ بن گئے کیونکہ یہ ان کی پارٹی جیت گئی لیکن بہت زیادہ اپوزیشن ہوئی تھی اس کے علاوہ اس کو ہم آگے دیکھتے ہیں اس کے علاوہ عمد رازہ کسوری کے والاد کے قتل کے کیس میں یہ جیل میں تھے لہذا جیل سے انہوں نے یہ اوڈرز دیئے کہ نیوکلر ٹیسٹ اپ کر دینا چاہیے لیکن بعد میں ان کا ٹرائل ہوا اور انہوں نے فانسی دے دی گئی لہذا ان کا قصہ یہی پہ ختم ہو جاتا ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فانڈر آف پاکستان نیوکلر پروگرامز تھے کہ پاکستان اگر آج ایٹ پی پاور ہے تو بھٹو کی وجہ سے اس کے بعد آتا ہے فورن پالیسی آبھٹو ایک تو فورن پالیسی عیوب خان کے دور میں تھی جب یہ خود فورن مانسٹر تھے اب یہ پرائم مانسٹر تھے اب ان کے فورن پالیسی دیکھتے ہیں تو پرائم مانسٹر بننے کے بعد انہوں نے سینٹو اور سیٹو میں سے ویڈڑوا کر دیا یہ چونکہ امریکہ کی بنائی ہوئی تھی سینٹو سینٹرل ٹیٹی ارگنیزیشن اور سیٹو ساوٹ اسٹیشیا ٹیٹی ارگنیزیشن تو یہ ایک کیپٹلیسٹ بلوگ تھا بسیکلی بھٹو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک سوشلسٹ تھا لہذا اس نے ان ساری ٹیٹائی سے ویڈڑوا کر دیا تو بھٹو کی فورن پالیسی میں یہ چیز کافی امپورٹنٹ ہے اگر آپ سوشلزم اور کیپٹلزم کا سمجھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز پتا چل گئی ہوگی یہاں پر اس کے ناوہ انہی سو چہتر میں سیکنڈ کنفرنس آف او آئی سی ارگنیزیشن آف اسلامی کنٹریز یہ کنفرنس پاکستان میں ہوئی یہ بھٹو کی سب سے بڑی ڈپلومیٹک اچیفمنٹ سمجھی جاتی ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے مسلم کنٹریز کے لیڈرز تھے وہ پاکستان میں آئے جن میں کنگ فیصل کافی مشہور ہے جنہوں نے بعد میں فیصل مسجد بھی بنوائی اس کے علاوہ فیصل آباد جس کا پہلے نام لائل پور تھا وہ کنگ فیصل کے نام سے جاری کیا گیا اس کے علاوہ لیبیا کے لیڈر کذافی وہ پاکستان میں آئے اس کے علاوہ دوسرے کنٹریز کے جتنے بھی بڑے لیڈرز تھے مسلم کنٹریز وہ سارے پاکستان میں آئے تو یہ کافی ایک اچھا ایون تھا پاکستان میں انیس سو کتر کی جنگ کے بعد اس کے بعد انڈیا کے ساتھ شملہ ایگریمنٹ سائن کیا گیا انیس سو بہتر میں یہ کافی امپورٹنٹ ہے اس میں ظرفکار علی بٹو نے ڈیمانڈنٹ ٹیرٹری فرسٹ اب یہ کیا تھا کہ چونکہ انیس سو کتر کی وار میں بانوے زار قیادی انڈیا نے پاکستان کے پکڑے تھے اس کے علاوہ پاکستان کے کچھ ٹیرٹری انڈیا نے پکڑ رکھی تھی تونیس سو بہتر میں ایک شملہ ایگریمنٹ ہوا جس میں بٹو نے پہلے ٹیرٹری ڈیمانڈ کی یہ کیوں ڈیمانڈ کی اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ بٹو اس بات کو جانتا تھا کہ عرب اور اسرائیل میں جو وار ہوئی ہے اس میں اسرائیل نے جتنی بھی ٹیرٹری کیپچر کر رکھی ہے وہ ابھی تک عرب کنٹریز کو واپس نہیں ملی مطلب اگر آپ ٹیرٹری کیپچر کر لیتی ہیں اور فوری طور پر وہ آپ کو واپس نہ ملے تو بعد میں اس کو لینا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بلکل ٹھیک بھی ہے کیونکہ اگر ہم اب بھی دیکھیں تو اسرائیل نے جتنی بھی ٹیرٹری فلسطین کی کیپچر کر رکھی ہے وہ ابھی بھی اسرائیل کے پاس ابھی تک فلسطین کو واپس نہیں ملی لہٰذا پٹو بھی انہی ایونٹ سے کافی متاثر تھے اور انہوں نے شملہ اگریمنٹ میں جو پاکستانی ٹیرٹری تھی جو انڈیا کے پاس تھی وہ پہلے سب سے پہلے ڈیمانڈ کی کیونکہ پریزن آف موابوار کا مسئلہ ایک ہمنیٹیرین مسئلہ تھا یہ بعد میں پاکستان کو مل سکتے تھے لیکن ٹیرٹری وہ فرس ٹینٹ سب سے پہلے چاہتے تھے ایک چیز یہ اس میں آتی ہے اس کے علاوہ شملہ اگریمنٹ میں کشمیر ایشو کو بلیٹرل ایشو تسلیم کیا گیا دونوں کنٹریز کے درمیان انڈیا کافی اس چیز کو بارتا بھی ہے ٹھیک ہے لیکن جب کبھی بھی پاکستان انڈیا کے ساتھ بات کرتا ہے کشمیر ایشو کے والے سے تو انڈیا کہتا ہے کہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے اور جب کبھی پاکستان انٹرنیشنل لیولپر اس سلسلے میں بات کرتا ہے تو پھر انڈیا کہتا ہے کہ یہ بلیٹرل مسئلہ ہے کوئی تیسری پاوریس میں انٹرنن نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کافی ایک کمپلیکس بات ہے اس کے علاوہ عرب اسرائیل وار میں پھٹو نے سیریا کو اور ایجبت کو ان کے جو ائر فورسز تھی ان کو پاکستانی پائلٹس دیئے جنہوں نے وہاں پر آپریشنز کیے اس کے علاوہ ایراکی نیوکلر پروگرامز جو تھا اس پر آئی 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 کی مدد سے انٹیلیجنس سکٹھی کی گئی اور وہ اسرائیل کو دیں گئی اس کا کیا مقصد تھا کہ جیسے پچھے میں آپ کو بتا جکا ہوں کہ جو بلوچستان میں ملٹری اپریشن تھا اس میں ایراک نے سپورٹ کیا تھا بلوچ ریبیلز کو تو ان کو سبق سکانے کے لیے کہ کیوں ایراک نے بلوچ ریبیلز کو سپورٹ کیا پاکستان نے ایراک کی نیوکلر جو انفرمیشن تھی وہ گیدر کی اور اسرائیل کو دی بعد میں اسرائیل نے نیوکلر ایراک کی جو نیوکلر فسیلیٹیز تھی ان کو ٹارگٹ کیا اس کے پریزیڈنٹ اس وقت صدام حسین تھے اس کے علاوہ پٹو کے دور میں پٹو کے امریکہ کے ساتھ ریلیشن کبھی بھی اچھے نہیں تھے یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ان کی سوشلسٹ پولیسیز کی وجہ سے اور دوسری جو سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز تھی وہ نیوکلر پرگرامز تھا پٹو چونکہ نیوکلر پرگرامز شروع کرنا جاتا تھا 65 میں بھی میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ ایوب کنونسٹ نہیں ہوا تھا نیوکلر پاور اصل کرنے کی طرف جبکہ بٹو کنونسٹ ہو گیا تھا لیکن ایوب کے چونکہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے لہذا وہ نیوکلر پرگرام کی طرف نہیں گیا لیکن بٹو کی سوچ ہی چونکہ سوشلسٹ تھی لہذا اس نے نیوکلر پرگرام جو ایٹم بام تھا اس کو اصل کرنا چاہا جس کے وجہ سے امریکہ نے اسے بہت زیادہ اپوس کیا اس کے علاوہ کشنگر ہنری کشنگر جو سیکرٹری آف سٹیٹ تھے امریکہ کے اس نے اس کو پٹو کو تھرٹ بھی کیا کہ اگر یہ باز نہ آیا تو پاکستان کو ایک اچھا سمک سکھا جا سکتا ہے اور بعد میں جب پٹو جل میں تھے تو انہوں نے اسی چیز کو ریمیمبر بھی کیا کہ بیسیکلی پٹو کو اسی بات کی سزا دی جاری ہے کہ انہوں نے پاکستان کو نیوکلر پاور اور مطلب ایٹم مام دینا چاہا اس کے علاوہ بٹو کے یو ایس ایس آس آر کے ساتھ تلقوات اچھے تھے اور انیس سو بہتر میں یو ایس آس آر سویت یونین نے پاکستان میں سٹیل میل بھی قائم کی اس کے علاوہ بٹو نے افغانستان کے اندر کانٹر کوورٹ اپریشن کیے اس سے پہلے جو داد خان تھا افغانستان کے پریزیڈنٹ وہ پاکستان میں پشتونستان کے حوالے سے کافی مسائل پتا کر رہا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے خلاف کافی کوورٹ اپریشن ہو رہے تھے ٹھیک ہے کوورٹ مطلب جاسوسی والے اپریشن تو بٹو نے اس چیز کو کانٹر کیا اور افغانستان میں یہ اپریشن کرنا شروع کیا تو شروع میں علاوہ اچھے نہیں تھے دونوں کانٹریز کے درمیان لیکن بعد میں انیس سو چھتر میں بٹو نے تین دن کے لیے افغانستان کا وزٹ کیا جس کے جواب میں اگست نائنٹی سیمٹی سکس میں دادو خان جو افغانستان کے پریزنٹ تھے انہوں نے پاکستان کے دورہ کیا پانچ دن کے لیے تو علاوہ یہاں پر بہتر ہونا شروع ہو گئے لیکن بعد میں دونوں کو بٹو کو پھانسی دے دی گئی اور دادو خان کو ایگزیکویٹ کر دیا گیا انہیں قتل کر دیا گیا ان کی فیملی کے ساتھ تو یہ تھی اوورال فرن پالیسی آف بٹو بٹو بیسیکلی ایک ایسی فرن پالیسی چاہتے تھے جس پر امریکہ کا انفلنس نہ ہو پاکستان کے انڈپینڈنٹ فرن پالیسی وہ چاہتے تھے مسلم کنٹریز خاص ورپر سعودی عربیہ ایران ان سارے کے ساتھ یہ بڑے مضبوط تعلقات چاہتے تھے مسلم بلاک یہ بنانا چاہتے تھے تھرڈ ورڈ کنٹریز کو یہ لیڈ کر رہے تھے اور جنیٹی نیشن اورگنیزیشن میں یہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے اس کے علاوہ چانہ کی یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے اور یونو میں بھی پاکستان نے چانہ کا بہت زیادہ ساتھ دیا اس کو ریکنیز کروانے میں تو یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں اس کے بعد سب سے لاسٹ میں ڈیکلائن ٹرائل اور ڈیتھ کہ کیسے زلفکار علی پٹو کو پھانسی دی گئی تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو آتا ہے ڈیفرنس ویڈ والی خان نیپی نیشنل عوامی پارٹی یہ اس کے ممبر تھے تو بیسیگنی انیسو بہتر اور انیسو چاہتر میں پٹو نے بلوچستان کی جو الیکٹر پرویجنل اسمبلی تھی جو نیپی تھی نیشنل عوامی پارٹی جو تھی اس کو ڈیزولف کیا تھا تو اس سے ولی خان اور انیپی دونوں اس کے خلاف ہو گئے تھے جس کے وجہ سے پٹو ان میں انپپپلر ہونا شروع ہوئے اس کے علاوہ بلوچستان اور کے پی کے میں تقریباً ایک لاکھ ٹروپس مجود تھی تو اس کے وجہ سے کافی زیادہ ہیمور ایٹس والیشن ہوتی تھی جو پٹو کی انپپپلرٹی کا باعث بنی اس کے علاوہ آٹھ جنوری 1977 اس میں کیا ہوا کہ پہلے تو پٹو نے جو اسمبلی تھی اسے ڈیزولف کیا اب دوبارہ جنرل الیکشن ہونے تھے تو پٹو کی اپوزیشن میں جتنی بھی اپوزیشن پارٹیز تھی پی 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 کے علاوہ ان سب نے پاکسان نیشنل آلائنس پی اینڈ بنایا اور پٹو کے خلاف انہوں نے الیکشن لڑے لیکن جب الیکشن کا نتیجہ آیا تو پٹو دوبارہ پھر سے ون کر گیا اس کے جواب میں پاکسان نیشنل آلائنس پی اینڈ نے الزام لگا پٹو پر پی 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 پر کہ پٹو ریکنگ کے ذریعے تاندلی کے ذریعے جیتا ہے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ انڈرسٹ ہوا بہت زیادہ اس میں ڈیسورڈر آیا اس چیز کی وجہ سے اپوزیشن کے درمیان اور پٹو کے درمیان کافی زیادہ خلافات پیدا ہوگے کنٹری کے درمیان اڈرمنسٹریٹیو مسائل پیدا ہو رہے تھے ٹھیک ہے تو کنٹری میں بہت زیادہ انڈرسٹ تھا اس میں کیا ہوا کہ تین جولائی انیس سو ستر کو پٹو کو اس کے ایک دوست نے جو آرمی میں آفیسر تھا اس نے بتا کہ اس کے خلاف کپ مطلب مارشل اللہ کی تیاریں کی جاری ہیں لہذا اسے چاہیے کہ وہ جلد جلد نیگوشیشن کرے لہذا پٹو نے جو اپوزیشن پارٹیز تھی ان کے ساتھ نیگوشیشن کرنا شروع کر دی اور یہ نیگوشیشن کافیہ تک سکسسفل بھی تھی کیونکہ پٹو نے اپوزیشن لیڈرز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ تطاہ کر لیا تھا جس کے مطابق پٹو چونکہ پٹو انیس سو ستتر کے الیکشن میں جیت گیا تھا دوبارہ پرائم منسٹر بن گیا تھا لہذا اس نے ایگریمنٹ سائن کیا کہ یہ اسمبلیز کو دوبارہ ڈیزولف کرے گا اور دوبارہ پھر سے فریش الیکشنز ہوں گے کنٹری میں جس میں دوبارہ پھر سے ساری پانٹریز اس میں پارٹسپیٹ کریں گی لہذا یہ ایک ایگریمنٹ تاہہ ہو گیا تھا لیکن یہ ایگریمنٹ چونکہ انانس نہیں کیا تھا لہذا پانچولائی انیس سو ستتر کو زیاہ نے ماشراللہ امپوس کر دیا اور پٹو کو اور اس کی کیابنٹ کو ارسٹ کر لیا اب یہ ساری چیزیں تو وہ تھی جو زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ فیکٹرز تھے جنہوں نے اثر ڈالا پٹو کے ڈیکلائن میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جس نے پٹو کے ڈیکلائن میں یا اس کی ڈیتھ میں کردازہ کیا وہ احمد رضا کسوری فادر ڈیتھ تھی اب یہ کیا تھا کہ احمد رضا کسوری بیسیکلی پہلے پی 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 کے لیڈر تھے انیس سو ستر میں اس نے پی 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 کے ٹکٹ پر الیکشن بھی لڑا اور جیتھ بھی لیکن بعد میں یہ اس کی اپوزیشن کرنا شروع ہو گیا لہٰذا جس کے ویاسے احمد رضا کسوری اور پٹو کے درمان اختلافات پیدا ہوئے انیس سو چوہتر میں احمد رضا کسوری اپنے والد کے ساتھ کار میں جا رہا تھا کہ اس پر ایک اٹیک ہوا جس میں احمد رضا کسوری بچ گیا لیکن اس کا والد جو تھا وہ قتل ہو گیا اب بیسیکلی احمد رضا کسوری کے کہنا یہ ہے کہ قتل اس کا ہونا تھا لیکن ہو اس کے والد کا گیا اب بیسیکلی احمد رضا کسوری کو قتل کرنے کی جو اٹھورائزیشن تھی وہ بیٹو نے دی تھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ احمد رضا کسوری بچ گیا اس کا والد مر گیا لہذا اس پر ایک قتل کا مقدمہ چلا گیا اور اس قتل کے مقدمے میں اس کو دوبارہ سے ایرسٹ کیا گیا لہذا 3 ستمبر 1977 کو اسے ایرسٹ کیا گیا فور اٹھرائزنگ دا مرڈر کہ احمد رضا کسوری کے والد کو اٹھورائز کرنے میں لیکن شروع میں اس کو جس عدالت میں پیش کیا گیا اس نے اس کو دس دن کے بعد ریلیس کر دیا کیونکہ اس جج کا یہ کہنا تھا کہ جو ویٹنس ہے جو ثبوت ہے وہ بالکل انکنونسنگ ہے ٹھیک ہے انکمپلینٹ ہے اور کونٹرائڈکٹری ہے متزاد آپس میں ہے کوئی بھی بات صحیح طرح سے سامنے نہیں آئی لہذا اس نے پٹو کو چھوڑ دیا اس کے جواب میں جو جج تھا اسے اس کی بدر پوسٹ سے ہٹا دیا گیا اس کے بعد 17 ستمبر کو دوبارہ پھر سے پٹو کو اریسٹ کیا گیا اور اس وقت اس کا تقریباً 6 ماہ تک ٹرائل ہوا اور اس کے بعد اس کو ڈیتھ سنٹنس دی گئی اب یہ سارا پروسس کافی انٹرسٹنگ ہے آپ اس پر علیہ دہ سے تفصیلی ریسرچ کر سکتے ہیں 18 مارچ 1978 کو اس کو ڈیتھ سنٹنس دیا گیا باز یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بالکل یک طرفہ ٹرائل تھا پٹو کو اپنا ڈیفنس کرنے کا بہت کم موقع دیا گیا اس کے علاوہ سپریم کورڈ نے یہ بھی کہا کہ زیا پٹو کو بچا سکتا ہے کیونکہ عدالت نے اسے ڈیتھ سنٹنس دی تھی تو پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ڈیتھ سنٹنس کو ختم کر سکتا ہے لہذا زیا کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ پٹو کو بچا سکے کم از کم اس کی ڈیتھ سنٹنس کو لائف امپریزمنٹ میں بدل سکے لیکن اس نے یہ کام نہیں کیا لہذا چار اپریل انیس سو نواسی کو پٹو کو راولپنڈی جیل میں پھانچ سی دے دی گئی اور پاکستان کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر اس طرح مطلب اپنی جان سکے تو یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب زیا لواک آرمی چیف بنے تھے تو پٹو کے یہ بہت زیادہ ٹرسٹڈ آرمی چیف تھے اور کم از کم پانچ آرمی جنرلز کو چھوڑ کے جو زیا کے سینئر تھے ان کو چھوڑ کے پٹو نے زیا کو چھونا کہ وہ آرمی میں کہ وہ پولیٹیکس میں انٹروین نہیں کرے گا وہ اس کے معاملات میں دخلت نازی نہیں کرے گا تو آپ دیکھ لیں کہ پٹو نے کتنا اعتماد کیا تھا زیا پر تقریبا پانچ سینئرز کو چھوڑ کے اس نے زیا کے انتخاب کیا اور بعد میں زیا نے اپنی پیزیڈنشل پاور کا استعمال نہیں کیا کہ وہ پٹو کی ڈیتھ سینٹنس کو لائف امپریزمنٹ میں بدل سکے اس کے علاوہ لیبیا کے جو کلونل تھے کدافی جو کدافی لیبیا کے لیڈر تھے یہ بیسیکلی پٹو کو اپنی انسپاریشن مانتے تھے اس نے اپنا پرائم نیسٹر پاکستان میں بیجا جس نے زیا سے ملاقات کی اور کدافی نے زیا کو یہ اوفر کی کہ وہ پٹو کو لیبیا میں ایکزائل کر سکتا ہے اس کو پرمنٹ وہاں بھی پیش سکتا ہے لیکن زیا نے اس بات کو بھی اکسیپٹ نہیں کیا اور بعد میں اسے پھانسی ہونے دی تو یہ تھا ایک اوورال ایراف زلفپار علی پٹو جو پہلے الیکٹر پرائم نیسٹر تھے پاکستان کے لیکن بعد میں انہیں تختہ دار پر لٹکا گیا تو امید کرتا ہوں آپ کو کسی حدہ کس کے بارے میں پتا چلا ہوگا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ